الحمدل اہل وصلاة على اہلها اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابه المجید و فرکانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینا انداللہ الاسلام صلوات پڑو محمد وآلہ میرے محترم سامین میں کل عرض کی تہائی کہ حضرت آدم کلو گھن کے خاتم الانبیاء تک اور اک لخ چوی ہزار انبیاء دے اوسیاء اور مولا علی کلو گھن کے قیم آل محمد تک اس سارے دے سارے بشریں اور انسانیں نہ اے ملائکہ ہیں نہ اے قوم جناتی چو ہیں اے بشر ہیں لیکن اصلا لوگ اپنی پست بشریت کو دیکھیں انہ دی آلہ بشریت دے منکر تھی ویندے ہیں اور انہ دی بشریت دے انکار اے قرآن دے انکار ہے اللہ قرآن نے فرمی دے اگر زمین تے ملائکہ رہن دے ہون دے تے میں رسول ملائکہ چو بھی جہاں رہن دے چوکے انسان ہیں اس واسطے آپ نے اور اپنی مخلوق دے درمیان جیرہ سلسلہ سفراہ ہے اے میں بشریں کو بڑھائے تو ہاری قوم دے بھی چوائیں باہروں نہیں آئے لیکن تو ہارے قلو انہ دی بشریت انہ دی صفات علاہ دا ہن ہن بشر او دنیا تے کہیں قلو نہیں پڑھ دے نبی رسول کو میں علم لیندہ نبی اور رسول اپنے وسیع کو علم لینے جیویں کہ حضرت امیر المومنین قوم تتار دے بارے خطوہ بیٹھے لیندن کہ قوم تتار آسی بہت امدہ لباس پیسن امدہ گھوڑیاں تے سوار تھی سن اور انہ دے مکان بڑے پختہ ہو سن مکانہ دے اوتے گدھی دی شکل بن سی اس دور اتنی قتل و غارت ہو سی اتنا قتل و غارت ہو سی کہ جلے زندہ بچوے سن او مقتولاں تے ٹوڑ سن خاندان بنو کلاب دا ایک بندہ اٹھا ہے دیکھ کیا دے مولا تو سا علم غیب جان دے ہو مولا فرمین لیسا ہوا بے علم غیب یہ علم غیب نہیں انما ہوا تعلم من ذی علم یہ علم غیب نہیں میں سہ بے علم تو حاصل کیتا ہے ان اللہ علم نبیہو ذات توحید نے حضور کو تعلیم دیتی ہے والنبی علم نی اور نبی نے میں کو تعلیم دیتی ہے کالدہ خلاصہ اے ہا کہ انہ دے بشریہ دے انکار نہ کرو اے علم دے حصول انسان عام انسانا کلو نہیں پڑھ دے اے اللہ دے نبی بارہ دے بارہ انہ دے نبی دے علم دے وارس اور نبی نے انہ کو تعلیم دیتی ایک بات تمام مخلوقی چو عالم و ناس ہو سن کوئی بندہ ایسا نہ ہو سی جو انہ کو علم آجز چاہ کرے مسئلہ پوچھے تھی امام نبی آخر میں نہیں جاندہ ایسی بات نہیں معصوم حسن گناہ تے قادر حسن کرے سن اگر قادر بھی نہ ہوئن تو وات آجزن وات انہ دی اسمت اختیاری نہیں جبری ہے اور اسمت جبری دا کوئی فیدہ کوئی نہیں ملیکہ دے وے چوکے گناہ دی طاقت کوئی نہیں انہ دی اسمت جبری ہے جے کو رکو دا اللہ حکم لیتے رکوے چے جے کو سجدے دا حکم لیتے سجدے وے چے جن جماعت شروع تے مولا علی فضل صافون اللہ جتزایلون جن جن جی جماعت شروع تے ختم نہیں تے جماعت چے گل سمجھنے بیٹھو نا لیکن امام نبی دی اسمت اختیاری ہوں دیئے گناہ تے قادر ہوں دے گلاہ کریں دا نہیں اشجو ناس ہوں دن روح زمین دے کلو جتنے انسان بنی نوے انسان موجود دن انہا کلو زیادہ شجاہ ہوں دے نبی ہوئے امام ہوئے ابوزدل نہیں ہوں دا اور انہ دا کم نبی دا کم دین پہنچانا اور امام دا کم ہے اس پہنچائے ہوئے دین دے حفاظت کرنا دین اسلام ہے اسلام ترہو اپنا دین بڑے سو وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جَلَا مَدْئِ لَسْوِ اسْلَامِ تِلَاوَا اپنا دین بڑے سی فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ مَنْ هَرْگِزْ قُبُولْ نَا کرِسَا بات اواجلی اللہ فرمائیے اور نبی نے تو حالے تک پہنچائیے اس لئے دو ہی سن اسلام دے کچھ عقیدہ ہے کچھ عمل ہے کچھ کیا ہے عقیدہ کچھ کیا ہے عمل نہ تو آپ کو عقید بڑا عمل دے وچے اختیار ہے نہ عمل بڑا عمل دے وچے اختیار ہے عقیدہ بھی اوہو سی جو رہا اللہ نے سے اور نبی تو سا تک پہنچائے اور عمل بھی اوہو سی جو رہا اللہ نے نبی کو دے سی تو نبی نے اسا تک پہنچائے اگر اصحا ساری امت اتفاق چا کرے اصحا پہلی رکعت اچھا اللہ حمد نے پڑھ دے سورہ بکرہ پڑھ دے ہیں تو سورہ بکرہ لمبی اڈھائی سپارے دی سورت کیا نماز ہو ایسی بولو نہیں ہو لے اگر ساری امت اتفاق چا کرے اصحا ترائے رکعت مغرب دی بجائے چار پڑھ دے ہیں دو سیدھے اضافی رکو اضافی ذکر اضافی کیا نماز ہو ویسی این نماز عبادت محدودہ ہے اندھی حد بندی ہے نہ تسا دو سیدھے جاتے ہک سیدھا کر سمجھ دے ہو نہ سو دو سیدھے دی بجائے حرکات دے تسا ترائے سیدھے کر سمجھ دے ہو اور ذکری آپو نہ ہو بنا سمجھ دے جلا ذکر محمد و آل محمد من جانب نبی لشے ہو کرے سو محبت دے تقاضہ نہیں کہ تسا انہیں دے فرمان تو بہر چلے ونجو تو ایک عقیدہ ہے ایک عمل عقید دے بج ترائے اصول اصول اسلام ترائے پہلی توحید ہے اور لوجہ عادل اے عدل توحیدت متفرہ ہوں دے یعنی توحید اللہ دی توحید اللہ دی وحدانیہ دا تقاضہ ہے کو ظالم نہیں عادل ہے اور دوسرا کیا ہے تیسرا کیا ہے نبوت نبوتت متفرہ ہوں گے امامت کہ نبی دے بعد ایسا امام ہونے چاہے دے جنہاں معصوم بھی ہوئے دین دسھڑے چھ امین بھی ہوئے اندھے چھ اصمت ہوئے دین دسھڑے چھ امین کتی آگیاں ترائے چوتھی ہوگئے امامت اور پجوی ہوگئی کیا ہوں اے تو عدل اور امامت اے امان دیا صفاتن کلمہ پڑھنے نال نبی دے نبوت امان گھناوان نال کیا مدت امان گھناوان نال جیڑا بندہ گھناوے اندھے نال برتاؤ جائز ہے وہ مسلمان ہے اندھے نال اصلا برتاؤ رکھ سنگ دے ہیں لیکن مومن ویسے ضروری ہے کہ وہ عدل دا بھی قائل ہوئے اللہ کو ظالم بھی نہ منے اور نبی دے بعد امامت ابھی کیا ہوئے کہے لے اور اے عقیدہ توحید عقیدہ عدل عقیدہ نبوت اے عقیدہ امامت عقیدہ قیامت تو ساپو نہیں بڑا ملاو تو سا جی میں چاہو اللہ کو منی ہوئیو تو آنے بات سج نہیں اوہ ملنا پوسی جی میں اس ذات نے اپنی تعریف کی تھی ہے اس نے اپنے صفات دیسی ہے مور تو اڑے گلو پجا اگر کوئی مومن جیرے ایسا شیعہ بڑے بانگے نعرے مریندے ہیں اور بہت بڑا نعرہ مرنا جرم نہیں ہے جیرے ایسا دعویٰ کرنے کہ ساڑے مذہب دے بلکہ ثواب ہے جیرے ایسا دعویٰ کرنے جیرے ایسا دعویٰ کرنے جیرے ایسا کوئی مومن نہیں مینو دسو اگر ایک بندہ توحید دا قائل ہے اللہ دے عادل دا قائل نہیں تو اقیدہ توحید چودہ صحیح ہمنا اور اللہ کو عادل نہ ملنا کیا ان دا اقیدہ توحید کو فیدہ دے سی نہ دے سی نا اگر ایک بندہ جڑا ہے وہ اقیدہ آدل بھی رکھ دے اقیدہ توحید بھی رکھ دے اللہ دے عادل ہمنا دا بھی اقیدہ حص لیکن اقیدہ نبوت نہ رکھے وہ بڑھ گئے مومن اگر ایک بندہ آدم کو لوگ گھن کے ایسا تک تمام انبیاء کو مندہ ہے اور حضور پاک دے نبوت ایمان نہ رکھے مومن ہے اگر حضرت دے نبوت ایمان گھن ہے لیکن حضرت کو خاتم الانبیاء نہ سمجھے وہ مومن ہے اگر کوئی بندہ اللہ دی وحدانیت دا بھی قائل ہے اللہ دی عادل ہمر دا بھی قائل ہے اقیدہ ہے نبوت دا بھی ہے حضور کو بھی نبی مندہ ہے خاتم الانبیاء بھی مندہ ہے لیکن امام دا منکر ہے جنت ملوے سی لل سمجھ دے بیٹھے ہوں اگر ایک مندہ مولا علی کو مندہ امام اگر کوئی کسی کو نہیں مندہ پیروشی ہے اوہ جنت لگا ویسی اصا شیعہ نہ ہیں اصا شیعہ اصنا اشریعہ ہیں اصا شیعہ نہیں شیعہ کئی کو آدم تو آرے کتاب ہیں چاہے کہ شیعہ اوہ ہے جڑا حضرت اعلی کو مننے اور جڑا حضرت اعلی دے بات بیا کئی کو نہیں مننے دا اوہ شیعہ بڑھ میں دائے لیکن شیعہ اصنا اشریعہ نہیں اگر چھین کو مننے تو بارے کو نہ مننے اوہ شاش امامی تو بن دائے لیکن اصنا اشریعہ نہیں جل سمجھ دے بیٹھو نہیں اگر بارہ امامہ دی امامہ دا قائل ہے لیکن کیا مدہم ان کے ہن بارہ امامہ دی کوئی امام مننا انبیاء کو نبی مننا نبی مننا عقیدہ توحید رکھنا عقیدہ عدل رکھنا اس سارے عقیدوں کو فیدہ دے سن اگر کیا مدہم ان کے روئے نہیں دے دے اذا مقصد آئے کہ تمام عقید رکھنے پو سن اور انہ کو آپ ہی نہیں بڑا منا بلکہ وہ عقیدہ رکھنا پو سن جنہا نبی آزم لس کی ہے اور جنہا آل محمد و قدس ہے اور سارا خاص کر عقیدہ توحید جنہا ہے انہوں دے ویٹھ قوم شیعہ بڑی بیباق ہے اس سارے عقیدہ توحید میں انشاءاللہ آج ایک بھراک لو نحجل بلاغا منگی میں نہیں لے آئے انہیں کو لو دور پہی آئی کال انشاءاللہ میں لے آسان عقیدہ توحید سمجھو میری گا عقیدہ توحید ہے چنہی کہ تسان اللہ دے جنہیں کہہ لو میں یوں نا نا عقیدہ توحید اوہو جو اللہ نے خود دس جائے مولا نے دس جائے امیر المومنین نے دس جائے رسول نے دس جائے اوہو عقیدہ توحید اگر توانی توجہ ہوئے تو میں مولا علی دا ایک خطبہ پڑھ چھوڑا پڑھا جا دیکھو چیئے ساکو کیا زد ہے انہا چیزانہ توانے وڈے وڈے جلسے جنہیں صبح کلو شام شام کلو وطبہی نہیں رات دے نہیں دے چلدے پہن اوہو دے چنہ ناجل بلاغا نا قرآن مجید نا کوئی صحیف ہے سجادیہ نا کوئی رسول دا فرمان نا کوئی امام دا فرمان نا واجبات دی تبلیغ نا کوئی محرمات کلو بچر دی تبلیغ واجبات ادا کرو محرمات کوئی چیز نہیں تو توانے مولا علی نے زمانہ دیتی ہے بس مند چھوڑے سو توڑا عیسان ہے سارے چھوڑو انیوں علی کو پھر بھی علی علی ہے ہیک کی نا مندو نا مندو علی علی ہے علی یارہ امام دا باپ ہے جانشین نبی ہے او توانے مند دا محتاج نہیں جیڑا تو آجے منن نال ود دائے تو آجے نامن نال گھٹ دائے او امام نہیں جل سمجھے بیٹھو نا یہ نہیں آپو نہ بڑھو کسی حقید دی ضرورت نہیں وہ کچھ منو جو کچھ مولا فرمائے تو حضرت علی دی ایک خطبہ ہے اللہ دی تعریف پیتی ہے لا یشغلہ شان انشان علی دا رب ہوئے جے کو ہیک کم بے کم کل رکیندہ نہیں ہائیں گل سمجھے جائیے نا علی دا رب ہوئے جے کو ہیک کم بے کم کل رکیندہ اگر مولا علی جہاد پہ کریں دن انہوں نے تبلیغ جاری ہے پولو انہوں نے خط لکھ سنگ دن جلے تلوار ودہ چلیں دے وہ کم کرے سی خط نہیں بھیجنا اگر نماز پہ پڑھ دے تے جہاد نہیں کر سنگ دا لیکن اللہ او ذات ہے اس طاقت دا نام اللہ ہے اگر ہیک کم کریں دا پہے تو بیہ او کم بے کم کل رکیندہ نہیں اگر اللہ او ذات کہیں کو پوتر روپیاں دے تے موت ڈیمن کلو نہیں رکیندہ پوتر دے منہ ہیک وقت پوتر ہی دیں دا پہے موت ہی دیں دا پہے زندگیہ دیں دا پہے رزک ہی دیں دا پہے کام ہی دیں دا پہے زیادہ ہی دیں دا پہے گل سمجھا ہوگی کام ہی دیں دا پہے زیادہ بھی لا یشغلہو شان انشان صرف اللہ دی ذات ہے جے کوئی حق کم بے کم کل رکیندہ نہیں بارشی بھی بسندہ پائے انگوریاں بھی فصلات بھی پک دے پائیں ہر شائع کنا دی کوئی شائع اندھو کل مخفی نہیں لا یشغلہو شان انشان انجل بلاغہ ہے ہکم بے کم کل رکیندہ اگو فرمین ولا یحوی مکان اللہ کئی مکان وچ سمادہ نہیں دیکھو میں ہونے کرسی بیٹھا ایک کرسی نے میرا احاطہ کیتا ہوئے میں ایک جگہ ملی بیٹھا اور اتنی میں فضا ملی بیٹھا ایک فضا اور ایک جگہ ایک محیط ہے غلط سمجھے پہو نا اللہ انجل نہیں کیوں کوئی کسی جگہ کوئی جگہ اللہ دے اللہ دے احاطہ چاہ کرے اللہ اندھے سما ونیے ایسی بات نہیں والا یحوی مکان اللہ کئی مکانیں نہیں سمادہ لیکن حضرت دعوت کو واہی کی تیس دعوت فرغ لی بیٹن اسکونو فی ہے ایک مکان خال کر میں اللہ رہائش رکھنا ہوں مکان خال کر میں اللہ رہائش رکھ دا ہوں حضرت دعوت حیران ہو گئے میں دعا اللہ تو نہ جسم رکھ دائے نہ کوئی تیری جگہ موین ہے ایدہ کیا مطلب میں مکان خال کر رہا تو رہائش رکھ سیں ارشاد قدرت ہے یا دعود لا یاسعنی عرضی ولا سمائی دعود میں اللہ نہ زمین اج سمان دا نہ اسمان اج سمان دا ولکن یاسعنی قلب المومن میں سمان دا تو مومن دے دل لے سمان دا کیتا سمان دا مومن دے اے بھائیو اللہ دی محبت دا دعوت کرن والو اپنے دل دے وچ جھاتی پہو میں سرائے کی خالص سرائے کی پڑھ دا ہونا اے نہیں جو اردو جو نہیں پڑھ سنگ دا وہ بھی پڑھ سنگ دا لیکن دیکھو توارے دل اللہ پہ آوست دے یا اولاد دی محبت رزق دی محبت اگر توارے دل اللہ دی محبت نماز کو وقت پڑھ اگر توارے دل اللہ دی محبت تو واجبات ادا کر اگر توارے دل اللہ دی محبت تو محرمات کو لو بچو دل سمجھ دے اگر توارے دل دے وے اللہ دی محبت تو بیٹی دا حق دے وہ تو انباؤں سارے مسالہ کا ہے میں پوترہ کو لینے دے بیٹیوں کو شادے بھی نہیں کرے دے سارے مربے لگے وے سن سارے جہداد ہوئے دی دل سمجھ دے بیٹھے ہونا اے نظریہ غلطہ ہے اللہ دی محبت تقاضہ ہے اللہ دی حکم دی تعمیل کر لا یحوی مقام اللہ کہیں جگہ وے سماندہ نہیں ولا یاسف لسان اے توہر یا زبانہ اللہ دی توصیف تو آجزن بلکہ امام نبی بھی اللہ دی توصیف کما حق کو نہیں کی تھی مولا علی دا خطبہ ہے پہلا خطبہ ہے فضل اللہ یبلو مضحت القائلون میرے رب توہے کہ مدہ کرن والے اللہ دی مدہ نہیں کر سنگے بل سنگے ولا یدرکہو اور توہر زین اللہ کو پاہ نہیں سنگ دے لا یحوی مقام ولا یاسف لسان ولا یعذب انہو مسکال زرہتن فی السماع ولا فی الارض میرے امام بیٹھا فرمی دے کائنات دے اندر کوئی زرہ جتھا پہے اللہ دے علم تو مخفی نہیں گل سمجھ دے بیٹھو نا کائنات دے کوئی زرہ جتھا پہے اے نا سمجھا کر کہ میں اندر کو لوتے چوری کام پیا کریں دا یہ تو میں کوئی نہیں دے دا یہ نہیں دے دا اللہ سے دے دائے اللہ دے دے جانا نہیں دے دا اچھائی کرو بھی اللہ دے دائے برائی کرو بھی اللہ دے دائے تسا تاہ خانہ بیٹھ کرو تاں بھی اللہ دے علم چھے اللہ دے دیکھر دا مطلب ہے اللہ دے علم محیط ہے تو ہاکو جو کام کریں دے اللہ دے علم چھے اللہ دے علم تو باہر ہے نہیں لا یاظب انہو مسکال زرعت فی الارض ولا فی السما اسمان دا کوئی زرع اللہ دے علم تو مخفی نہیں گل سمجھ آگئے یہ نا ولا فرمیدن ولا دبیب النمل علی الصفا فی اللیلت الزلماء یہ چیمٹی چھوٹی جائے اللہ دے مخلوق ہے میں کوئی نسو ہاں کہیں ملک دے نا دے ملک قوم ہے یا نہیں ہے انہیں دے نا دے صورت ہے قرآن اچھ ملک صورت بلو ملک صورت ہے ملک ہے ملک صورت کوئی نہیں کوئی نہیں نا اچھ کہیں بلوچ دی قوم بلوچ کوئی صورت آئیے یہ جیڑی چیمٹی تو پیر تلے رو دے نہیں اللہ کوئی اتنی پیاریے اتنی پیاریے اتنی پیاریے جے انہیں دے نا دے صورت بھیڑی تھی بھیجیے جا قرآن نسو بھیجیے صورت نمل ہے یا نہیں نمل کئی کوئی آدم اوہ تقبر کرن والی مخلوق اپنے پیارا دے تلے چیمٹی اکو روندڑ والی مخلوق اے عام مخلوق نہیں انہیں دے نا دے اللہ نے صورت بھیجیے اللہ نے صورت نمل بھیجیے تو آلے امام نے چیمٹی دیتے خطبہ چاہیتا ہے اگر توجہ ہوئے تو خطبہ ترجمہ سنا دے گلس میں جاندی پیوے نا خطبہ سنا یہ پوری کائنات موجود ہونا اللہ دے صفت ہے ایک سال جاہل اردن مولا علی کو چالی جات دعوت یہ کھانے دی اوہ آدھے میڈے کول آتے اوہ آدھے میڈے کول آتے اوہ آدھے میڈے کول آتے ایس مضمون سنیا ہوئے ہوئے کہہ نا سنیں مد دے ہو آج ہی پڑھیں دا پائیں ہونہ ہی پڑھیں دے بے اوہ آدھے میڈے گھر آم مولا علی اوہ آدھے میڈے گھر آتے اوہ ہکے ٹائم یعنی چار وقت کے پانچ منٹے چالی جاتے علی موجود ملا پردن کسیدہ تو وطوسہ لے دیو دادہ تو مرے دیو نارے میں کوئی ایڈ سو زیادہ کھامنا اچھی صفت ہے گولو بسیار خوری اچھی صفت ہے اگر چالی جاتے مولا علی روٹی کھامن تے ہیک ایک پھل کا بھی کھامن چالی روٹی بڑھ دیئے تے تھوڑا جہاں سالن چلا من تے تکرین چالی جاتے اوہ تے کلو کھلتے اوہ تے بڑھ دیسی تے ادھا گلاس ہی پانی پی بین تے ویہی گلاس پانی بڑھ دائے بڑی تے ایلی دی صفت بیان کی تی ہے تُو راج کے روٹی کھامن تے ہی آکھ نہیں کھل دی اولے تے کباشے آن دی نیدر کریں دیں تے جڑا امام چالی جاتے روٹی کھاوے کی میں تہجد پڑھ سی یہ کیوں تو تعریف سکھے ہو یہ قیدی تعریف پہ اندھے ایلی دی نے ہی کئی بہر شخص دیا جنہی بسیار خور آئی اوہ ایلی ولی کلو ناچا پچھو مولا تُو کتنا کھاندہ ہاں میں اے نحج البلاغہ اس ویچ خطبہ ہے مَنَا آقَفَدْنِ اِنَّا مَا اَقْتَفِي مِن دُنْيَاكُمْ بِتِمْرَهِ وَا بِكُرْسَهِ میں تو آجی دنیا چلو چادرہ میں گزارہ کیتا ہے لو کپلی میں ایک جاتے فرمائنے رکھا تو مِدرہ تِحا ذی حتی ستہیہ تو مِدرہ کیاتے ہا میں آپ نے چادر کو اتنے پیمد لا چکا درزی کو لوگ گھنویں دیں پیمدکار کو لوگ گھنویں دیں میں ایلی کو حیاء دائے ایلی چادر کو پیمد لا مر دے باوجود ایلی ساکو اگر ٹاکی لامنے پووے یارے فضل شاہ ٹاکی لائی ودا اندھے لوگ کپلی دے پیسے کوئی نہیں تھا اصلا سمجھے وقار ایلی بیٹھا فرمیندے اِنَّا مَا اَقْتَفِي مِن دُنْيَاكُمْ بِتِمْرَائِهِ میں تو آجی دنیا چلو چادرہ گزارہ کیتا ہے مَا بے کرسے لو چپاتے وچ ایک صبح کھانا ایک شام کھانا لَا تَقْدِرُنَا عَلَا ظَالِبْ تُسَا قَادِرْنِوے وَاَعِنُنِي بِوَرْنْ وَاِشْتِحَادٍ مَنی مدد کرو پرحیزگاری دے بیٹھو جل سمجھا نہیں پی مَنی مدد کرو تقوی دے بیٹھو تقویر پرحیزگاری ہے تو تُسا میرے مددگار بڑھوئنیو سمجھے دے بیٹھے ہونا مولا علی نے اس چینٹے واسطے خطبہ لیتے ہو پاڑ چھوڑا مَنَا آقا بیٹھا فرمیندے وَاَلُوا مَا عیلیكُ النسو ان چینٹے اکھا کی تھا موجودن اندير انتنے اندير کتھائیں اندر کن کی تھائیں اندر آب رو Ranch کی تھائیں اندہ سر کی تھائیں اندہ گُردے کی تھائیں اندہ جگر کی تھائیں اندہ دل کی تھائیں اندہ ہاتھ کی تھائیں اندہ پیر کی تھائیں جےڑِ عزا ذاتِ توحیدنیں ہاتھی میں چھرکے اس سارے عزا چینٹے چھرکے جتنے عزازات توحید نے ہاتھ ہی میں جرے کینو سارے چیمچے موجودن تو آکو حکر نظر دا اُتاقہ دنام اللہ گال سمجھن دے بیٹھ اُتاقہ دنام کیا ہے مولا علی خطبہ فرمی دے رات دی طریقی ہوئے بدل چھائے ہوئے ہوئے سیاہ رات ہوئے اے چیمٹی پتھر تے چل دی پہی ہوئے کہیں کو پتھر نہیں چیمٹی دا ٹھکانا کیتھا ہے ایک میری ذات جان دیا رہنا کیتھا ہے تو میں کوئی کتھا رزق پہنچا منا جل سمجھن دے بیٹھ مولا علی چالی جاتے روٹی نہ ہی کا دی مولا علی جلے مدینہ چھوڑے کوفے میں چھا مدینہ چھا میں دا بولو ہائی بولو جلے رسول کریم نے مکہ چھوڑے مدینہ این مکہ ہن جے مکہ چھ گئے تھے فتح مکہ دے لی لے یہ کرا مسئلہ ہے کہ امام ہر جاتے حاضر ہے امام ہر جاتے حاضر ناظر ہے وہ میرا بھائی ایک جسم ہے اگر امام حسین کربلاوے چانتے پھر مدینہ ہن اگر امام ہر جاتے موجود ہے اس جسمنار تو عبد ملجم قتل کیوئے کی تا ہے جنہا شخص ہر جاتے کیوئے قتل ہوں دائے یہ سارے فضول سارے عقیدے ہیں ہر جاتے حاضر ناظر ہمنا اللہ دی صفت ہے مخلوق دی صفت نہیں ہر شائع اللہ جو جھک گئی ہے ہر شائع اللہ دی تصویح کرے دی وے اشجار ہی اللہ دی تصویح کرے دن یہ ہیوان بھی اللہ دی تصویح کریں دے گل سمجھ دے بیٹھو نا یہ پتھر ہی اللہ دی تصویح کریں دے یہ جیڑے دفینے پہن یہ پتھر جیڑے زمین دے بیٹھے وہ ہی اللہ دی تصویح کریں دے لیکن اسا تو سا سمجھ دے نہیں علی و علی فضل کلو شائن خاضر لہو ہر شائن اللہ دے سامنے جگ گئی ہے و کلو شائن قائم بہی ہر شائن دو چیزہ میں خدا دی موتاج ہے ایک وجود موتاج ہے ایک بقا موتاج ہے تو سا آپ پہ آگئے ہو گلو کہیں ذات نے تو آکو بھیجائے کہیں ذات نے تو آکو تو سا وجود ہے چیزہ اللہ دے موتاج پھر اس دنیا دو تے بقا موتاج ہو جب تک ذات چاہ سی اس وقت تک رکھے سی جلے تواری ضرورت نہ ہو سی تو اکو اٹھا چھوڑے سی تواری جاتے بھائے آوے سرگل سمجھے بیٹھو کلو شائن قائم بہی او ذات قیوم ہے قیوم دا مانائے ہے کہ آپ نے وجود کہیں دا موتاج نہیں پوری قینات وجود او دی کیا ہے موتاج اللہ کی سیدھا موتاج نہیں او سارے کیا ہے نا موتاج کلو شائن قائم بہی ہر شائن اللہ دنال کیا ہے قائم ہے اگو فن غنن کل فقیر ہر فقیر دا تونگر خدا ہے ہر فقیر دا تونگر کیا ہے خدا ہے جیڑی ذات کہیں ذمہ دار کو کہیں وڈے سیٹ کو کہیں وڈے حکمران کو دولت مند بڑا سنگ دیے اور فقیر کوئی بڑا سنگ دیے انجھے قدرت میں چاہے غنن کل فقیر ہر فقیر دا تونگر کون ہے خدا ہے اگو فن عزو کل زلیل ہر زلیل دی عزت اللہ ہے ہر زلیل دی عزت کیا ہے میں کوئی شخص پیا نظر دے اگر میں خدا نہ کرے اس مقام تو اللہ نہ پہنچاوے اگر میری حالات ایسی تھی یہ مقام ہوئے یہ محرم ہوئے کہ میں باہروں لائی بیٹھا ہوں چھبہ پینڈ دا میں کوئی شلام کرے سو بولو بولو بھائی شاہدی ہے یا میں تو پہچا نہیں ہوں تو فضل شاہ بیٹھا وہ جناس ہم تبلیل آگے ہوں تے چھبہ پینڈ دا لائی بیٹھے تو سا دے دے او ظاہر کوں خدا دے دے انسان دے دل کوں ظاہر کنے کھڑا میں ہی بات ہے اصلا ظاہر پر آستہائیں اللہ ظاہر پر آستہ نہیں اللہ دے ذات تو آرے دلنا کو نہیں دیئے تو آرے دل چھوستہ کون پہ میں کوئی نظر دا پہ پینڈ وچیں دے کوفے دے وچ نام کیا ہے میسم تمار پیودنا یحجائز پیودنا کیا ہے یہ پینڈ وچیں چڑھوالے نال انہیں یہ محبت رکھیں دے کیوں محبت ہے کتنی ازت ہے پتہ ہی بھی دو شخص ہیں ایک میں فضل شاہ بیٹھا ہوں ایک فضل شاہ مجھے جسم ہے جنہیں میرے توارے سامنے موجود ہیں ایک میں فضل شاہ تعمیر کرنے کردار نال اللہ کو توارے جسمہ نال محبت نہیں توارے کردار نال محبت ہے ایک میں کردار نال تعمیر کرنے فضل شاہ اگر کردار نال میں تعمیر کر گی دے کہ کردار میرا ایسا ہے جو میرے کردار ہے جو جھول نہیں کتنی نافرمان یہ خدا نہ ہوئے کتنی نافرمان یہ معصومین نہ ہوئے نبی نہ ہوئے نبی اور اللہ دینا فرمانی اکشہ ہے میں یتئلہ فقد میں یتئل رسول فقد اتا اللہ جنہ میں نے نبی دی اطاعت کرے سوئی میں اللہ دی اطاعت کرتی ہے جل سمجھے پہو نا تو امام نبی باطن کو اللہ توارے باطن کو رہ دائے توارے کردار کو رہ دائے اگر توارے کردار اچھا اللہ کو توارے محبت ہے پھر توارے عزت ہے میں کوئی نظر نہ پہے اپنڈ ویچڑھ والے دروازے دھتے عام انسان نہیں علی ابن عبی طالب گیا کھڑے کون گیا کھڑے علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب آپ اپنش آرے اگر اگر ابن عبی طالب یہاں سمجھے پہو نا جل سمجھے دے پہو نا کون گیا کھڑے علی کیا اندھی بلڈنگ لے کھڑ گئے بولو کیا اندھی مربحن کیا باہو ودا اندھی آلہ ترین مقام ہائی دیکھا گئے کیسا مکان بڑھا ہے کیوں گئے ادھرات کو گئے دکل باب کی تیس میسم اٹھے دروازہ کھولے تے باب بھی علم کرے تیا ادھا مقصد ہے مولا علی کو کردارن المحبت ہے اس جسمن المحبت ہے ادھے سرکار اس ویلے تو سو میں کوئی سڑ گنو جو کہ کتاب روایت دے لفظ دن مولا علی فرم تیری محبت چائن نہیں کرا لیتا بڑو شیعہ تیری محبت میں کوئی چائن نہیں کرا لیتا آقا کیوں آئے ہو آج آو اِنَّا هَا هُنَا لَا عِلْمًا جَمَّا میرے اندر علم در سمندر تھا تھا پیا مرندی میں آپ نے علمی چو کوئی چکو ڈیونا چاہتا ہوں مَا ہی قابل پاتے تَلَا زَرْفُ عَلِی دَا کہوں نے خدا وَعِزُّو كُلِ زَلِيل ہر زَلِيل دِ عِزَّت کیا ہے اللہ کہہ دیکھو لے اللہ وَمَفْزَو كُلِ مَلْحُوف ہر مُسِبَة زَدَدِ پَدَاہَگَا اللہ اللہ قرآن نے فرمائے اُدْغُنِي اَسْتَجِبْلَكُم جَنَا کُئی مُسِبَتَ آوِي مَا کُسَجُو اب آئے مُسِبَت مَا کُسَجُو اَسْتَجِبْلَكُم خود فرمائے سی مَا کُسَجُو مَا لَبَئِ قَحْدًا اُدْغُو رَبَّكُمْ تَذَرُو اَمْا خُفِيَا آپ نے رَاب کو سَعْد اَحِسْتَا سَعْد گِرْ گِرْا کے ساتھ رَاب کو سَعْد کیا ایک قرآن نہیں ہے اَمَا اِسْتَجِبْلَمُسْتَرَ اِذَادَاهُ وَيَقْشِ فُسُو وہ کون ہے جنہیں مُسِبَتَ زَدًا سَنِي دے تو دی مُسِبَت دی آواز دُتِ لَبَئِ کیا دے وَيَقْشِ فُسُو اُدْعَ مُسِبتَ دُور کرنی دے اَا اِلَهُمَا اللَّهُ کوئی ہے مَیَ لَا عَنَا الْعَوَا اِسَا خُدا کرنا تجحت جūرہ تو عاواز ہی سُری وہ کوئی بات ہی سُری اور پھر تو عاوستہ دے مُسِبتَ دُور کرنی لا الہہ آپ سمجھ دے بیٹھے ہو biza دو تتاء قرآن دو جلِ تو کنہ میں تو مُسِبَت تانی کہیں بِلَ تُسْا اور تُبِدِل کر دی اللہ خُبہ پاسہ تبدیل کرتے اللہ اُٹھے اللہ جلِ مَا تو وقت شرک شروع کرنے دیو اے فلان دے دربار تے گئے تو تھاؤسا کسیت مل گئی ہے او میرا بھراؤ مفضو کل ملحوف ہر مصیبہ زددی پناہ گا کون ہے اللہ اولادہ کون نے دے بولو کون نے دے اللہ پوتر روے کون نے دے سارے کو دھیان روے کون نے دے اللہ یہ ایمیں ٹور چھوڑے کون تُسا وڈے بندے ہو یا حضر زکریہ وڈہ بندہ ہے تے کو بغیر پوچھے دے چھی چھی پوتر لیتنس تے کو وزودہ پتا کوئی نہیں یہ اوندے آپ لی تقسیم ہے تے زکریہ نبی ہے نبی ننالے سال دے عمر تاک پوتر لیسی لیتا منگدہ رہ گئے لیسی لیتا اللہ توالے ذہن چی چیز پاہنا چاہتا نبی دے واسچ نہیں آپ لے آپ کو بیٹھا دے جب تک مہینہ رہے ساؤں نبی دے واسچ نہیں آپ لے آپ کو بیٹھا دے وے دیکھو زکریہ کو مگدہ کھڑے میں نہیں لیتا جلے نتے سی تے بہت نتے سی کیلے نتے سی جلے مریم کو لوگ آئے تھے بے بوس میں فروٹ نتے رہے تھے آدھے مریم بے بوس میں فروٹ کی دو آدھے ہمیں کو اللہ بھیجن جتھو دے وے رس کو دے سنگدائے سمجھ گئے کہ اے میں دے اشارہ تھا ہے کہ اگر میں زکریہ اے زکریہ اگر میں مریم کو بے بوس میں فروٹ نتے سنگداؤں میں اللہ کا دے رہا تھا ہی کوئی اس عمر ہے جو پتر نتے سنگداؤں اللہ اسباب دا مہتا جے حضرت آدم تے حضرت امہ حضرت کوئی باپ ہے بولو انہیں کو بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے یا نہیں اس کیتا خلق کیتا ہے یا نہیں اس کیتا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے یا نہیں اس کیتا یہ الزام بی بی نے جرا قوم نے لایا ہے یہ بی بی نے خود آپ نے توارت کیتا ہے انہ جا کونو میں کوئی پتر ہو سنگدے والہم یمساسری بشار بطولے لیکن بطول بی 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 پہ یادیے میں کوئی پتر ہو سنگدے میں کوئی بشار ہاتھ نہیں لایا یعنی میں شادی شدہ نہیں بیٹا کیسے باتو آمر والا فرشتہ خبر دیں دے اللہ پہ افردنے میں ہومڑا ہے ہومڑا ہے ہوسی بغیر شوہر دے ہوسی میں اللہ دے سا ہوں تیری اسمت کو میں بچے سا ہوں اگر پیگے ویچھ نہ کرے تبلیغ تیری اسمت دے گواہی دے ویچھ میرا بندہ ہی نہیں مادی گواہی دیتی ہے اسمت دی یعنی سیدی تھی پیگے ویچھ مچہ پہ ملے دے کیوں پہ ملے دے اپنی مادو تے جڑا قوم نے الزام لائے وہ کو دور پیا کرنے دے انڈی عبداللہ میں اللہ دا عبد آتانی القتاب میں کو کتاب لیتی اسو جالانی نبی آ میں کو نبی بڑا چھوڑی اسو گئے جناب مریم کو لو بے موسم فروٹ واپس سمجھ گئے اللہ میں کوئی اشارہ کی تے آکے لورا کہتا نماز پڑھی اسو اولاد پڑھ منگڑ واسطے نمازہ پڑھو اولاد منگڑ واسطے تُسا نہ بھجو اڈے نہ اڈے جہے دو بھجدہ پہیں اوہ بھی اولاد واسطے اللہ دا مہتاج کہنا مہتاج ہے اللہ دا مہتاج ہے اوندے کلو نہ بھج اوندے دروازے تے مانگ اوندے کلو مانگ جہنے ہر کئی کو اولاد لیتی ہے نماز پڑھا کھڑا تو فوراں فرشت نے آکے آواز کرنا تو پڑھے یا زکریہ اینہ نبشی روکا بے غلام میں نسب ہو یہیہ اے زکریہ اللہ پہ فرمے دی میں تو بشارت پہ دیں دا تے کو پتر لے چھوڑیم جہ دنا یہیہ جہنی موئے پتر نہ جمسی جہ پیدا ہو سی تے نہ مر سی یہیہ زندہ را سی زمانت لیں دا وَاللَّمْ نَجَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیَا اس تو پہلے ایسا کہیں نہ دائے رکھے نہیں جہل سمجھے دیں بیٹھو مَفْضَوْ قُلْ مَلْحُوف ہر مصیبت دے پناہ گاہ کاؤں نے اللہ کاؤں نے بھائیو اگو میرا آقا فرمے دیں مَنْ آشَا فَعَلَحِ رِزْكُهُ جہلہ زندہِ اللہ اُن دے رزق دا زامنے مَا مِنْ دَابَطٍ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَ کتنا رزق توارے کوٹھے لیں رزق دا خدا زامنے اللہ توارے بنگلے اندے رزق دا زامنے نہیں اے بنگلے بڑھاونا کوٹھے بڑھاونا تاجر بلنا پیسہ گلنا اے تہلی سجی کھبیے اللہ اتنے رزق دی زمانت اٹھائیے جنر تنی زندگی باقی راہوے گل سمجھ دے بیٹھو مَنْ آشَا فَعَلَحِ رِزْكُهُ جہلہ زندہ ہے اندھے رزق دا اللہ کیا ہے صرف رزق نہ دے سی تقسیم رزق کہہ دے کلوے بولو اللہ کلوے سارے نہیں بیادے دریئے بیٹھے ہو سارے چاہو تکلیف نہ تھی سی رزق کونگو دے دے ہاں کونگو دے دے اللہ میں نہیں بیٹھا دا اللہ یسو تو رزق لے میں یہ شعو و یک دیر قرآن دا فیصلہ ہے میں اللہ جہدہ چاہا رزق وسیع کرنا جہدہ چاہتان کر دیم مَنْ آشَا فَعَلَحِ رِزْكُهُ جیڑا زندہ ہے اندھے رزق دا زامن کون ہے اللہ وَمَّمَّاتَ فَعِلَحِ مُنْقَلَبُهُ جیڑا مر ویسی اندھے باز گشت کہہ دے کولے اللہ کہہ دے کولے مَنْ تَقَلَّ مَا سَامِنَا نُتْقَهُ جیڑا عَلَيْن دے جعفری صاحب بیٹھن اے میرے سجد کرنے گل کرن اوہ تو میں سون گن سا بیعہ صاحب اٹھے میرے کھبے کرنے گل کرے دعائیں جی سمجھا سی میں کو بیعہ صاحب نے گل کرے اگر تُسا سارے گالی کرو میں کو پتہ لگ سی کیا پیاد دے آہ مولا علی فرمی دے لَا تَشْتَابِهُ عَلَيْهِ الْأَسْوَاتِ اللہ اوہے جہدے سامنے آوازہ رل جا مل جا نہیں اوکو پشتو فارسی علی صلی ہر زبان کوئی مخلوق صلی وہ ہر دی آواز کو سن دائے اندھی حاجت کو جان دائے سمجھتا ہے اے واسطے میرا آقا فرمی دن حجی جلِ نمازہ حضرت تھکپ منہ تجریہ دعائیں فرمائیں وَتْ آخِنَا أَنتَا الْمُوتِ وَأَنَا سَائِلِ میرا اللہ تُدھے مان والے میں علی تد درت منگر والا ہوں انتا الْمُوتِ وَأَنَا سَائِلِ انتا رازق وَأَنَا الْمَذْوُبِ تو میرا رازق ہیں اور میں تدہ کیا مذْوب انتا رب وَأَنَا الْمَربُوبِ تو رب میں میں مرْبوبہ صلوات پڑھو محمد وآل محمد قبلہ صاحب تشریف گھننا ہے تو میں تھوڑا جہاں مسائب پڑھ دا تاکہ سالے بھی میں نے انتہائی محترم ہے چونکہ میں نے قبلہ دے فرضان دے ارجمن دے مولانا غلاب علی شاہ صاحب قبلہ رضوان اللہ علیہ علیہ الف و الف و تحییت اللہ سلام اللہ دے ذات انہیں دے قبرت رحمتہ نازل فرماوے یہ جرے چار حرف پڑھے ہاں سے انہیں دے دروازے دے پڑھیں اور پھر یہ صیحت عقیدہ بھی انہیں دیتی ہے عقیدہ کیوں سالے سائی ہے کیا میں کوئی پیسے نہیں چاہی دے میں کوئی کار نہیں چاہی دی میں عربی کوئی نہیں جاندہ میں خطبت بھیاندہ ترجمہ نہیں کرسندہ میں اتقریرہ نہیں کرسندہ جو بارش ہو ساونہ والا میں علیہ گوریہ اگاونہ والا میں علیہ زندہ کن والا میں علیہ پوتر میں دیندہ شکلہ میں بڑھیں باتہ میں کوئی نہیں آجا لیکن میں کوئی پتہ ہے کہ جیسے درد تمہیں سبق حاصل کیتے انہیں دے عقیدہ نہا انہیں ساکو قرآن اور حدیث جرولا صحیح عقیدہ دشاہ ہو کہ تھا ہی اللہ جا رامتہ ہوئے ساکو اینجے دشاہ اس عقیدہ جیویں پیرندہ بچے کو چھو گرے دے صحیح عقیدہ اور وہ وجہ ہے کہ وہ سرمایا ہے ساری حیات دا اور میں لٹھا قبلہ محرم پڑھ دا ہے تے مسجد امام رضائچ کتاب چاہ کے روایت پڑھ دیا کیوں کیا انہیں دے حفظہ اتنا کوئی نہ میں توالیوں پوچھ دا کہ کتاب دے بغیر پڑھے نہ کتاب دے بغیر ہی پڑھے نہ کتاب جا کے بھی پڑھے نہ چونکہ مہتا تھا میں کی تھا ہی ایسا لفظ سرزاد نہ تھی جناب معصوم نہ ہے کیا ہوئے ایسا لفظ سرزاد نہ تھی جناب زینب نے نہ فرمایا ہوئے گل سمجھ دے بیٹھے ایسا کوئی لفظ میں لکل سرزاد نہ تھی جمعہ انہیں دے پاس نصفہ لے با اللہ تو کو اب آدھو شاد رکھے تے توبہ کریں دیں ڈھیل نہیں لگ دی سمجھ دے بیونا گناہ کو توبہ چا کرو نا تو او ذات قبول کر کھن دی میں تے تو اے احسان کیتے ہیں میں نے اے نا فرما نہیں کیوں کیتے ہیں میں تے کو ماد شکہ میں جرز کریتا ہے میں یہ کیتا میں وہ کیتا تے توی حفاظت کیتے تے توی ماں کو بخار ہوں دا بخار دے حرارت تاک نام آمار دیتے توں آئے دنیا تے تے کو میں رز کیلئے دا رہی ہیں جوان ہی تھے میں نے نا فرما نہیں کیوں کیتے ہیں نہیں بلکل نہیں تو خلو سے دل دے نہ توبہ چکر جھک ونج نہ اپڑے حسانات یاد لے سی نہ تنی توبہ کو رد کرے سی کہل سمجھے پہو اور میں کوئی ایک شخص نظر دا پائے جس نے امام حسین دا رستہ روک کیا ہے سمجھ گئے وہ بندے کو اس دا نام کیا ہے اور لیکن امام نے کیا حسان کی تا کیا حسان کی تا جلے آیت ہزار بندہ گھن کیا تے تس سے ہن وہ بندے بھی تس سے ہن تے انہیں حیوان بھی تس سے ہن امام حسین نے سارے کو پانی پلائے جلے نماز دا وقت ہے تے مولا فرمین دن ہور تو آپ نے جماعت الہدہ کروے سے آدھے فرزان دن ابھی تلی موجود گئے جمع الہدہ نماز کرو اندھے چاہیاؤ شرم دو دن یا تین دن اس منزل تے کیا مری ہے جتنا وقت لی ہے جلے امام نے تیاری کی تھی میرے بھائیو یہ اگو والا ہے انہیں آپ پہ مرضی تے نہ ویسو پیچھو میں کوارڈ رہے میں تو آپ نے نار رکھ رہے جب تک نوجہ درنا آسی تے امام نے ایک فکرہ فرمائے فرمین سکلت کا امو کا تلی ما تلی ماتا مچ بہے تو میرا رستہ رکھے نہیں چونکہ اندھے دل دے ویچ غیرت ہے امام دا احترام دیکھ کیا تے حسین تلی ما زہرانہ ہوندی میں تے کوئی یہ لفظ آکھا جلے تائم کو اکھر لیکن میں مجبورا تلی ما زہرا ہے کتنا اندھے دل دے ویچ احساس ہا کہ تلی ما زہرا ہے لفظ میں تو اکو نہیں آکھ سنگا بس ایو ہو رہے جلہ گھراو کر کے تے کربلا ویچ گھننا ہے جلے حضرت کربلا پہنچن کربلا دی مٹی جل کو سدھوڑا دے اٹھئے حضرت دی ڈاڑی تے بہ گئی فرمین سکلت زمین دا نام کیا ہے دسیا گئے نینوہ غازریہ فزقبیانا ازن کربو بلا حضرت فرمین حاضر مصفے کو دمائے نا ایجا جا ہے جتا صالح خون وانا ہے ایجو مقام جتا ہم نے جوان مریسم ایجو مقام جتا ہم نے صحاب شہید ہوں لے ایجو حرے پانی بند کرن وانا اینے اتنا چونکہ فنون جنگ دا مہر آئی اینے اتنا امام کو دور رکھے نہرِ الکمہ تو اتنا دور رکھے اگر حسین جا ہوں تو کوئی آدمی پانی بھرن آوے تو ساری اجازت بغیر نہ بھرے کوئی دو جی دفعہ میں نہیں پٹھائے گئے اس واری غلط باتائیں بلکل نہیں پٹھائے گئے اتنا دور رکھا ہای شخص نے بس وقت صد کو پانی بند ہو گئے آٹھ گزریے نو گزریے داہدہ نی تھی گئے بلکل نہیں جلے پہلے حملہ تھا امام حسین دے صحابہ تھے تے کافی صحابہ شہید ہوئیں این ہر دے جس میں چھ لرزہ پیدا تھے سرکل گھن کے پیریں تے ہیں لرزہ دے ایک شخص آنے لے کے دے ہر بڑا بہادر ہیں سرکل کوئی پچھا کوفید کون بہادر ہیں تہلہ سادہ سے تو بڑا بہادر آنے خیر ہی جو تے جس میں لرزہ ہے آدھے راج و مذاکرات و ہین کامیاب نہیں ہوئے نئی مذاکرات لتوکے ناکام ہو چکے جنگ شروع ہے آدھے جنگ شروع ہے تو میں آپ کو اختیار پہلے نہ جنت چھوئے نہیں یا جہنم چھوئے نہیں کیڑے پاسے میں نے میں آپ کو اختیار پہلے نہ جنت چھوئے نہیں یا جہنم چھوئے نہیں میرے بھائیو اللہ تو کوئی ابادر شاہد رکھے کیڑے پاسے میں نے یہ لفظہ کینے سے گھوڑے تے سوار تھی پہ کہہ دے پاسے پیانے امام حسین دے پاسے اس سارے مظالم دا سبب کا انہیں اور گھراو کر کے گھر آمنا والا اور پانی کو لو دور رکھڑ والا اور آج امام حسین دے بچے پیانے خیامت آل آدش آل آدشی یاواز ہے سبب کور بڑے ہاں اور کتنا ودا عظیم گناہگار پیانے مولانا اختر باس رضا باللہ علیہ میری وطن دے ہن وہ فرمین جلے امام حسین دے پاسے سر جھکا کیا ہے امام دے پہ یہ نگاہ فرزن یا شیخ عرف راسہ کا اے آمنا والا شیخ سر بلند کر کے جھکا کے نہ اے حسین دے دروازہ ہے کتنا کریم اے میرا امام سر بلند کر کے جھکا کے نہ اے قیدہ ہے اے میں حسین دے دروازہ ہے آدھے حلی من توبہ مولا میری معافی ہو سنگ دیئے امام سے نے نہیں جاد روایا میں رسول دا بیٹا میرے نانے نے توہاں کوئی اسلام دا سبق دیتا ہے نہیں امام نے جاد روایا تو ساتھ سے آوے میں تیرے ہزار سپاہی کو پاڑی پلائے امام نے کوئی گار جاد نہیں دی بھائی کوئی احسان جاد نہیں دی بھائی بھائیوں کو اس وقت میں میں تے کو معاف کی تا ہے کتنی جلدی اندھی توبہ قبول ہوگی ہے میں تے کو معاف کی تا ہے اے امام دے قدمہ تے ٹھٹھا ہو سی چونکہ عقیدت ود گئی ہے پہلے کچھ ہاں ہڑ کچھ مڑھ کے آئے میرے بھائیوں امام کو ملے امام نے ہاں نہ لائے مسائب آل محمد والا لکھ دے وقت کچھ دیر بعد آدھے سرکار میں کوئی اس کنات دے دروازے تک اجازت ہے حاضرین میں تو آدھے گئے لو پڑھ دا کیوں کھڑا اجازت مگ دے اور دے ذہن چاہیے میرے ظلم دا نشانہ صرف حسائن نہیں پردے دار بھی بڑھین میرے ظلم دا نشانہ چھوٹے بچے بڑھین پردے دار بڑھین حلید یا بیٹ یا جنگل چاہین میری وجہ تو حسین میں کو معاف کی تے لیکن انہیں بی بے معاف کی تے یا نہیں اے صدہ کنات دے دروازے تے سلام کی دراز آدھے اسلام علیکنہ یا اہل بیت نبوہ اے اہل بیت نبوہ تو میرا سلام ہو اے میں ہو رہا یا کھڑا ایک دفعہ قرآن برپا تھی گئے یاد مسطور آدھے رومر دیاواز ہند بچے رومر دیاواز ہند ایک مسطور دیاواز آئیے سادہ دروازے تے آمد والا حر افسد کو معاف کر چھوڑے کوئی ڈھیل نہیں پندہ خلوص دیل دینا توبہ کر وات امام قل مولا میں کوئی اجازت لیو ایک گئے بہت بہادری نہ لگائے جلے جھڑیے وات اس امام سینی دیلاش بہت جلدی پہنچائے بڑا جلدی گئے کیوں گئے چونکہ تازہ مہمار آس میرا آکھ دیلاش 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 جھولیے پاتی بیٹھن ادھے چہرے تو مٹی ہٹیں دیلاش 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 کھلیے کترہ خوش نصیب نٹیز حسین دی جھولیے حردہ سارے حسین دی جھولیے حردہ سارے دیکھ دیلاش مفیت لکا یا رسول اللہ فرزند نبی میں مفا کی تی میرا کفز میں دی انت حر فی دنیا والآخر جا تو دنیا تبی ہو رہے تی آخر تی ہو رہے علالانت اللہ قوم ظالمین